بائنینس میں جو اوٹو انویسٹ کا آپشن ہے یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے پروفیٹ ریسیو کر سکتے ہیں ساری باتیں کمپلی ڈیٹیل کے ساتھ لائیو پرکٹیکلی آپ کو سمجھاؤں گا اوٹو انویسٹ میں جا کے پلین کریٹ کر کے پروفیٹ این لاؤس بھی آپ کو چیک کرواؤں گا اور آپ نے کس طرح سے اپنے پلین کو ریموو کرنا ہے یا پھر ریڈیم کرنا ہے ساری باتیں کمپلی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو اوٹو انویسٹ ہے یہ ہے کیا چیز اچھا اب میرے بھائی سب سے پہلے آپ نے ورڈ اوٹو پر فوکس کرنا ہے ورڈ اوٹو کی میننگ ہے از خود یعنی کہ آٹومیٹکلی خود بخود ہو جانا اور جو ورڈ انویسٹمنٹ ہے اس کا تو آپ کو پتائیے کہ سرمایہ کاری کرنا اب ایک اگزیمپل آپ یہاں پہ لے لیں جب ہم فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں یا پھر سپورٹ ٹریڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ہماری رقم کو منوالی انویسٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوتے ہیں ہماری رقم آٹومیٹک انویسٹ ہوتی رہتی ہے جو پلین ہم کیریئڈ کرتے ہیں اس میں جو کوئن سلیکٹ کرتے ہیں اس میں آٹومیٹک ہوتی رہتی ہے اچھا اب یہ ورک کیسے کرتا ہے تو میرے بھائی یہ ڈی سی اے سسٹم کے اکورڈنگ ورک کرتا ہے یعنی کہ ڈالر کوسٹ جو ایوریج کا سسٹم ہے اس کے اکورڈنگ یہ رن کرتا ہے اب اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ یہ ڈی سی اے کیا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے ڈی سی اے کے سسٹم کو میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ کر دوں گا لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اوٹو انویسٹ کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے پروفیٹ ریسیب کرنا ہے اچھا اب میرے بھائی کچھ مت تھے کچھ یوٹیوبرز کی طرف سے گلت گائیڈ کیا گیا آپ کو ان کا کہنا ہے کہ یار اوٹو انویسٹ میں صرف پروفیٹ ہوتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا تو بھائی آپ کا لاؤس بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس بات کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے لیکن میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بیسٹ سٹریٹیجی بتانے والا ہوں اور آپ کو لائیو ڈیٹیل کے ساتھ پروائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے اوٹو انویسٹ کو یوز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پروفیٹ ریسیب کرنا ہے اچھا اب میں آپ کو بیسک طریقے سے سکھانے والا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ سکھانے والا ہوں اچھا سٹیپ نمبر ون اب آپ نے آ جانا ہے بائننس کے ہوم پیج پہ ٹھیک ہے ہوم پیج پہ آنے کے بعد میرے بھائی اب آپ کے سپورٹ والٹ میں منیوم ون ڈالر ہونا چاہیے اوٹو انویسٹ کے پلین کو اکیریڈ کرنے کے لئے یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب میرے بھائی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل ٹو بی ایکسپرٹ میں نئے ہیں تو یہاں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ریسیب ہوتی رہیں اچھا اب کیا کرنا ہے میرے بھائی تو اب آپ کو رائٹ سائٹ پہ سب سے نیچے والٹ کا اپشن نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ یہ ایرو کا نشان بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سمپلی آپ نے اس والٹ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس والٹ کے اپشن پہ کلک کروگے تو آپ کے سامنے آپ کے والٹ کا آور ریویو آ جائے گا اس طرح کا تو آور ریویو میں جتنے بھی آپ کے پاس ایسٹس اویلیبل ہیں یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے اچھا اب اوٹو انویسٹ تک کس طرح سے ریس کرنا ہے اب آپ میرے بھائی گوھر سے دیکھیں نمبر ون پہ ہے آور ریویو آور ریویو کے سائیڈ میں ہے سپورٹ والٹ اور سپورٹ والٹ کے سائیڈ میں ہے فنڈنگ والٹ اور فنڈنگ والٹ کے سائیڈ میں ہمارے پاس اپشن ہے ارنڈ کا اب یہ جو ارنڈ کا اپشن ہے اس ارنڈ کے اپشن میں ہمیں آٹو انویسٹ کا فیچر ملنے والا ہے تو آپ کلک کرتے ہیں اس ارنڈ کے اپشن پہ اور ارنڈ کے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے ایک ڈیش بورٹ آ جائے گا اور اس ڈیش بورٹ میں سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ایک اپشن ہے آٹو انویسٹ کا نمبر ون پہ ارنڈ ہے اور نمبر 2 پہ ہے اوٹو انویسٹ نمبر 3 پہ لون ہے پھر نمبر 4 پہ ٹرانزیکشنز ہے ان سب کو آپ نے چھوٹ دینا ہے نمبر 2 پہ جو اپشن ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اوٹو انویسٹ کا اپشن ہے ہمارے پاس تو اب میں آپ کو لائیو پریکٹیکلی بتانے والا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اوٹو انویسٹ میں پلان کریٹ کرنا ہے اب آپ نے سمپلی میرے بھائی اوٹو انویسٹ پہ کرنا ہے کلک اور جیسے ہی آپ اوٹو انویسٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اوٹو انویسٹ کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا تو اب میں آ چکا ہوں اوٹو انویسٹ کے ڈیش بورڈ میں اور ڈیش بورڈ میں آنے کے بعد یہاں پہ پوپولر پروڈیکٹس آلریڈی یہاں پہ مینشن کر دی ہیں اوٹو انویسٹ کے ڈیش بورڈ میں نمبر 1 پہ بٹکوئن ہے اور بٹکوئن کا ہسٹوریکل ریٹن آن انویسٹمنٹ ہے دو سو انیس پرسنٹ یعنی کہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی شروع سے لے کر ابھی تک ان کو اتنا ریٹن مل چکا ہے اور ایتھریم کا جو ہسٹوریکل ریٹن آن انویسٹمنٹ ہے وہ ہے چار سو چوبیس پرسنٹ اور سب سے ٹاپ پہ ہے بی این بی کیونکہ بی این بی آپ کو پتا ہے کہ بائننس کی افیشل کرپٹو کرنسی ہے تو اسی لیے بی این بی کا سب سے زیادہ ہسٹوریکل ریٹن آن انویسٹمنٹ ہے بیٹکوئن کا اب آپ چیک کر لیں میرے بھائی دو سو انیس پرسنٹ ہے لیکن دیکھیں بیٹکوئن کی پرائس بہت زیادہ ہے اسی لیے دو سو انیس پرسنٹ بھی یہ بہت زیادہ ہوگا اور ایتھریم کا بھی جو ریٹن آن انویسٹمنٹ ہے بہت زیادہ ہے اور پھر بی این بی کا بھی بہت اچھا ہے اچھا اس کے نیچے میرے بھائی ایک چیز اب آپ ذرا گور سے دیکھیں جو یوٹیوبر آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ الادین کا چراغ ہے صرف پروفیٹ ہونے والا ہے اور صرف پروفیٹ ہی پروفیٹ ہوگا تو میرے بھائی یہاں پہ اب آپ دیکھیں یہ کرنسی ہے لیور اب آپ یہاں پہ دیکھیں جن لوگوں نے اس کرنسی پہ اوٹو انویسٹ کا پلین کیریئٹ کیا ہوگا ان کو تو لوس ہو رہا ہے نا کیونکہ یہ کرنسی نائن پرسنٹ لوس میں جا چکے اب ان کو تو لوس ہو رہا ہوگا ان کو پروفیٹ نہیں ہو رہا اور اس کے علاوے یہاں پہ ایک اور کرپٹو کرنسی اس کا نام ہے وی آئی سی اور اس کا ہسٹوریکل ڈیٹن آن انویسٹمنٹ سکسٹین پرسنٹ مائنس میں یعنی کہ لوس میں اب جن لوگوں نے وی آئی سی میں اپنا پلین کیریئٹ کیا ہوگا آٹو انویسٹ کے تھرو ان کو تو میرے بھائی صرف لوس ہو رہا ہے نا پروفیٹ تو نہیں ہو رہا نا تو میں آپ کو صرف یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یار بائنینس کے جتنے بھی جو پروڈیکٹ ہے نا ان پروڈیکٹس میں بائنینس نے کہیں پر بھی منشن نہیں کیا کہ آپ کو صرف ہنڈریٹ ان ٹین پرسن پروفیٹ ہی ملنے والا ہے سمپل سی بات ہے رسک انوالو ہے اور آپ نے اس رسک کو منج کرنا پڑے گا جس کو رسک منجمنٹ کہتے ہیں اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یار ہم نے آٹو انویسٹ کا جو پلین ہے وہ کس طرح سے کریٹ کرنا ہے یہاں پہ ایک آپشن ہے پورٹ فولیو کا اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس پورٹ فولیو کے آپشن کا کیا فائد ہے اگر آپ خود سے کوئی پلین کریٹ نہیں کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ یار آٹو میٹڈ کوئی پلین کریٹڈ ہو اور اس پلین میں میں اپنی انویسٹمنٹ کر دوں تو یہاں پہ میرے بھائی آپ کو کریٹڈ یعنی کے ریڈی میٹ پلینز ملیں گے یہاں پہ دہ بگ دری ہے ٹاپ ٹین آٹو انویسٹ ہیں ٹاپ اے آئی ٹاکنز ہیں یہاں پہ سمپلی آپ ان کوئنز کے اوٹو انویسٹ کے پیئرز کو کوپی کر سکتے ہیں کوپی کرنے کے بعد آپ کی انویسٹمنٹ آٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی لیکن میں آپ کو ریکیمنٹ نہیں کرتا کہ میرے بھائی آپ جو ہے نا ان میں سے کسی بھی ایک پیئر پہ انویسٹمنٹ کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا خود کریٹ کریں اور کریٹ کرنے کے بعد میرے بھائی اپنی انویسٹمنٹ کریں اچھا اب وہ پلین کس طرح سے کریٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اب ہم تھوڑا سا آ جائیں گے بیک آنے کے بعد آل کرپٹو کرنسیز میں آ جاتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد اب میں آپ کو لائیو کریٹ کر کے دکھانے والا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنا آٹو انویسٹمنٹ کا پلین ہے وہ کریٹ کرنا ہے یہاں پہ آپشن ہے کریٹ کا تو سمپلی اب ہم اس کریٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے جیسے ہم اس کریٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گا کریٹ اپ لین اب میں آپ کو لائیو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پلین کریٹ کرنا ہے یہاں پہ بٹکوین آٹومیٹکلی سیلیکٹڈ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پہ لیکن میرے بھائی آپ چاہو تو یہاں پہ دس کوئن بھی ایڈ کر سکتے ہو آپ چاہو تو دو کوئن بھی ایڈ کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ فیلحال صرف دو کوئن سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں اور اب یہاں پہ ایڈ کوئن کا اپشن ہے تو سمپلی میں یہاں پہ اس ایڈ کوئن کے اپشن پہ کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد میرے سامنے جتنی بھی کرپٹو کرنسیز اوٹو انویسٹ پہ اویلیبل ہیں ان کی لسٹ آ جائے گی اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹکوینیں ایتھیریم میں لیور ہیں اور ڈی آئی وی آئی سی ساری یہ جو کلک کرنسیز ہیں ان کی پوری لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کی مرضی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ کوئن پمپ ہونے والا تو میرے بھائی آپ وہ کوئن بھی ایڈ کر سکتے ہو میں یہاں پہ سمپلی ایتھیریم اور بین بی کو سلیکٹ کروں گا کیونکہ یہ ہائی والٹیج والے کوئن ہیں اور آپ نے بھی میرے بھائی ہائی والٹیج والے کوئن ہی سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ان کا پمپ اور ڈمپ زیادہ ہوتا ہے اب میرے بھائی دیکھیں دو کوئن میرے لگ چکے ہیں یہاں پہ اور 50% میری انویسٹمنٹ اب ایتھیریم میں جائے گی اور 50% میری انویسٹمنٹ بی این بی میں جائے گی اب نیچے یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہے کہ انویسٹمنٹ اماؤنٹ آپ کتنا انویسٹ کرنا چاہتے ہو منیمم ون ڈالر ہونا چاہیے اور میکسیمم کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنا آپ چاہو اتنے انویسٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ میرے بھائی سمپلی میں ون ڈالر انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی اب میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں ون ڈالر اور ون ڈالر ٹائپ کرنے کے بعد نیچے میرے بھائی ہمارے پاس اپشن ہے ریکورڈنگ سائیکل اور ون ٹائم اب ریکورڈنگ سائیکل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے بھائی بار بار انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ون ٹائم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سائیڈ میں ون ٹائم انویسٹمنٹ کا اپشن بھی اویلیبل ہے اب مان لیں اگر کوئی بندہ ریکارڈنگ سائیکل یوز کرتا ہے تو وہاں پہ ایک اپشن آئے گا ڈیلی اب یہ کس طرح سے ورک کرے گا اب فرض کریں آپ کے سپورٹ والٹ میں دس ڈالر اویلیبل ہیں تو میرے بھائی ڈیلی ون ڈالر جو ہے آپ کے سپورٹ والٹ سے مائنس ہو کے اس اوٹو انویسٹمنٹ کے پلین میں ایڈ ہو جائے گا اور اس اوٹو انویسٹمنٹ کے پلین میں آپ نے جتنی بھی کرپٹو کرنسیز ایڈ کیوں گی اس ون ڈالر کا پرسنٹیج آپ کے ان سب کرنسیز میں ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ ڈیلی کے علاوہ اور بہت سارے میرے بھائی ریکارڈنگ سائیکلز ایویلیبل ہیں ون آور ہے فور آور ہے ایٹ آور ہے ٹویلو آور ہے اس کے بعد ویکلی بی ویکلی اور ایوین منتلی بھی ہے اگر آپ چاہیں تو منتلی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے انویسٹمنٹ منتلی ہوگی آپ کے پلین میں لیکن میں یہاں پہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ جسٹ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہو میں صرف ون ٹائم انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جسٹ میں آپ کو سکھا رہا ہوں لیکن اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یار اس کا جو پلین ہے وہ گروہ کرتا رہے اس کے پلان میں تھوڑی تھوڑی انویسمنٹ ہوتی رہے تو آپ نے میرے بھائی ان آپشنز کو بالکل بھی نہیں چھیرنا آپ نے اس پیج کو سمپلی ایسے ہی رینے دینا ہے لیکن میرے بھائی میں نے اس پیج کو چھیڑا ہے کیونکہ میں یہاں پہ ون ٹائم انویسمنٹ چاہتا ہوں یہاں پہ میں نے ون ٹائم موڈ کو اون کیا یہ جو یلو کلر کا موڈ آپ کو نظر آرہا ہوگا جس پہ ون ٹائم لکھا ہوا ہے تو سمپلی میں نے اس کو اون کیا کیونکہ میں ڈیلی انویسمنٹ نہیں چاہتا یہ کرنے کے بعد میرے بھائی نیکسٹ پہ کلک کریں گے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے کچھ کنفرمیشنز آئیں گی اس کنفرمیشنز کو ہم نے چیک لگانا ہے چیک لگانے کے بعد ہمارا جو پلان ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا یہاں پہ کچھ بائننس کی ٹرمزن پولیسیز ہیں ان پہ ہم چیک لگا دیں گے اور چیک لگانے کے بعد اب میرے بھائی ہم کنفرم پہ کلک کرتے ہیں کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد ہمارا جو پلان ہے وہ سکسیس فولی سبسکرائب ہو جائے گا اب میرے بھائی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبسکرپشن سکسیس فولی اوکی ہو گیا یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو پلان کریئٹ کیا ہے وہ پلان کہاں نظر آرہا ہے اس کی جو سبسکرپشن ہے وہ ہمیں کیسے نظر آئے گی تو یہاں پہ ویو ہسٹری کا آپشن ہے سمپلی آپ نے میرے بھائی اس ویو ہسٹری پہ کرنا ہے کلک جیسے ہی آپ اس ویو ہسٹری پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے سبسکرپشنز ڈیٹیل آ جائے گی اور اس ڈیٹیل میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے جو اپنا پلان کریئٹ کیا ہے اس پلان میں آپ نے کتنی کرپٹو کرنسیز کو ایڈ کیا ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں میرے بھائی ہم نے جو پلان کریئٹ کیا تھا وہ بین بی اور ایتھیریم میں کیا تھا اور یہاں پہ بین بی اور ایتھیریم کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کے علاوہ دوسرے کوئنز ہیں یہ میرے پریویس پلان تھا اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آ رہی ہے اچھا اب میرے بھائی ڈیٹیل تو ہم نے چیک کر لی اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو پلان کریئٹ کیا ہے اس کا پروفٹ اینڈ لوس کہاں شو ہوگا تو یہاں پہ مائے پلان کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا سمپلی میرے بھائی آپ نے اس مائے پلان کے آپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے پروفٹ اینڈ لوس کا ڈیش بورڈ آ جائے گا اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی ابھی جو ریسنٹلی میں نے پلان بائی کیا تھا اس کا پروفٹ اینڈ لوس آپ کے سامنے یہ پلان فلحال لوس میں جا رہا ہے اب میں آپ کو اگینڈ ریمائنڈ کروا رہا ہوں میرے بھائی جن یوٹیوبرز نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کو سو سو دو سو ڈالر کا پروفٹ ہونے والا اتنا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی آپ کو لوس بھی ہو سکتا ہے یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی اب میرے بھائی اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یار پلان ہم نے کیریئٹ کر لیا ہے اور اگر اس بندے کو پروفٹ بھی ریسیو ہو چکا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ یار اس پلان کو میں ریموو کروں پروفٹ کے ساتھ ریموو کروں تو میں کس طرح سے ریموو کر سکتا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے پلان کو ریموو کرنے کے لیے بیک آنا پڑے گا ہم جیسے ہی بیک آئیں گے بیک آنے کے بعد ہمارے سامنے وہ آٹو انویسٹ والا اپشن آ جائے گا اس ٹائپ کا جو ارن کا سیکشن ہے ارن کے سیکشن میں آپ نے آنا ہے ارن کے سیکشن میں آنے کے بعد آپ کے جو ایسٹس ہیں آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے جن ایسٹس میں آپ نے آٹو انویسٹ کا پلان کیریئٹ کیا ہے میں نے بنک میں کیا ہے اس کے بعد بین بی اور ایتھیریم میں یہ ریسینٹلی آپ کے سامنے کیا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے اور اس کے علاوہ میرے بھائی لنکٹ انڈیکس کا ایک پلان جو ہے میں نے سبسکرائب کر کے رکھا تھا یہ میرا فیوریٹ پلان ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پلان آپ کس طرح سے سبسکرائب کریں گے اور اس پلان میں آٹو انویسٹ سے زیادہ پروفٹ ہے تو اب میں آپ کو ریموو کرنے کا میتھڈ بھی بتانے والا ہوں ایک پلان میں نے کیریئٹ کیا تھا تھاؤزن سیٹس یہ کرنسی ہے اس کرنسی میں میں نے ایک پلان کیریئٹ کیا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ یار اس پلان کو ریڈیم کروں میں اپنے ٹاکنز واپسی لینا چاہتا ہوں پھر چاہے وہ پروفٹ میں ہو یا پھر لوز میں ہو تو سمپلی میرے بھائی ہم کلک کریں گے اس کرنسی پہ اس کرنسی پہ ہم جیسے ہی کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک نیکسٹ آپشن آئے گا فلیکسیبل کا اب میرے بھائی کیا کرنا ہے سمپلی آپ نے اس فلیکسیبل پہ کرنا ہے جیسے ہی اب آپ اس فلیکسیبل پہ کلک کریں گے فلیکسیبل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دو اپشن ہے سبسکرائب اور دوسرا ہے ریڈیم کا سمپلی آپ نے ریڈیم کے اپشن پہ کلک کرنا ہے یہ جو ریڈیم کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس اپشن پہ میرے بھائی آپ نے کلک کرنا ہے سبسکرائب والے اپشن پہ آپ نے کلک نہیں کرنا تو سمپلی اب ہم کلک کریں گے اس ریڈیم والے اپشن پہ اور کلک کرنے کے بعد میرے بھائی ہمارے سامنے نیکسٹ آپشن آ جائے گا اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو میرے بھائی اپنی مرضی کا اماؤنٹ بھی ریڈیم کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ پورے کے پورے میرے بھائی آپ کے والٹ میں آ جائیں ریڈیم ہو کے تو سمپلی میکس پہ آپ نے کلک کرنا ہے میکس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کنفرم کا آپشن ہے آپ نے اس کنفرم کے آپشن پہ کرنا ہے کلک جیسے ہی آپ میرے بھائی کنفرم کے آپشن پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو پلین ہے وہ ریڈیم ہو چکا ہے یہاں پہ ریڈیمشن کنفرم ہو چکا ہے ہمارے جتنے بھی ٹوکنز یا پھر ہمارے جو یو ایس ڈی ٹی ہیں یا پھر ہمارا پروفٹ ہے لوگ سے وہ ہمارے سپورٹ والٹ میں ہمیں ریٹن ہو جائے گا تو آئے ہوب کے ساری باتیں کمپلی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو میرے بھائی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور ریپلائے کروں گا آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ